کیا آپ بچوں کی سٹوری بکس کر کے پیسے کمانا چاہتے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح آپ تین سیمپل اے آئی ٹولز کو استعمال کر کے تین سیمپل سٹیپس میں بچوں کی سٹوری بکس فری میں کر سکتے ہیں اور وہ بھی جسٹ ٹین منٹس میں اور آپ ایک پیسیف انکم کما سکتے ہیں سٹیپ نمبر ون سب سے پہلے آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرتے ہوئے ایک سٹوری لکھوا لینے ہیں جیسے کہ میں نے chat.openai.com پہ ویب سائٹ یہ اوپن کی اور میں نے لکھا write a short children's story having chapters تو اس نے یہ five chapters کی سٹوری میرے لیے create کر دی ہے آپ اس سے اس کا title بھی create کروا لیں جیسے کہ میں نے یہ لکھا کہ یہ جو اوپر stories نے create کی ہے اس کا ایک attractive title بھی create کر دے تو the magical adventures of lily exploring enchanted forest and making new friends یہ اس نے اس کے سٹوری بھی بنا دی ہے جی تو یہ chat chpt نے ہمارے لیے chapter wise ایک story ready کر دی ہے اب آپ نے second step پہ اس ویب سائٹ پہ آنا ہے lenardo.ai اس ویب سائٹ پہ ہم اس ai tool کی مدد سے different images generate کریں گے یہ تھوڑا سا اس کا sign up کا ایک tricky method ہے سو آپ اس کو دیکھ لیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے email اپنی type کر دینی ہے اور count me in پہ click کرنا ہے جب آپ count me in پہ click کریں گے تو اب آپ نے joint discord پہ نہیں جانا بلکہ واپس ویب سائٹ پہ آنا ہے اور launch app پہ click کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے yes i am white listed پہ click کر دینا ہے تو جب آپ یہاں پہ آئیں گے left hand side پہ ai image generation پہ جانا ہے اور یہاں پہ جا کے آپ نے اپنی prompt لکھنی ہے so chapter number one میں میں نے یہاں سے اس کو copy کیا یہ first two lines ہیں جو کہ میں نے copy کی ہیں اور یہاں پہ جا کے میں نے paste کر دیا اور اس پہ جا کے آپ نے generate پہ click کرنا ہے اگر آپ اس prompt کو change کرنا چاہے آپ کو لگے کہ آپ کے desired جو images ہیں وہ نہیں create ہوئے تو آپ تھوڑا سا اس کو change بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے جو بھی آپ کو pictures اس سے related لگے ہیں اپنے text related اس کو آپ یہاں سے download کر لیں اور download کرنے کے بعد آپ نے next prompt پہ جانا ہے دوبارہ سے اب ہم واپس back کرتے ہیں اس کو اور یہاں پہ آپ نے next جو two lines ہیں ان کو کر لینا ہے ٹھیک ہے same process آپ نے باقی chapters کیلئے بھی کرنا ہے میں نے already کچھ pictures جو ہیں وہ download کی ہوئی ہیں جب آپ کے پاس pictures download ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے canva پہ آنا ہے اور canva.com جو ہے وہ third tool ہے create a design پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ جا کے آپ نے story book لکھنا ہے story book آپ create کرنے جا رہے ہیں canva کے through اور images ہم نے lenardo.ai سے create کیے اب یہاں پہ different templates آ رہے ہیں تو آپ اپنے جو آپ کا theme تھا اس کے مطابق دیکھ لیں میں نے اسی سے اس کا ایک title بھی create کروایا ہے بک کا so the magical adventures of lily so یہ والا جو topic ہے اس کو میں آپ خود سے دیکھ سکتے آپ کو جو بھی پسند آئے اس لحاظ سے آپ اس کو create کر لیں اب یہ کیونکہ ایک mysterious سی کوئی story ہے so اس سے related ہی first page ہونا چاہیے. so یہ والا میں نے first page select کر لیا ٹھیک ہے اس کا آپ change کر دیں topic جو title ہے sorry story کا اور پھر یہاں سے اگر آپ images کو change کرنا چاہیے جیسے کہ یہاں پہ forest show ہو رہا ہے تو آپ forest سے related pictures لے سکتے ہیں چاہیے تو آپ نے اس میں سے اسی سے related جو ہے وہ کوئی picture دیکھ لی نہیں ہے جیسے کہ میں نے یہ والا house جو ہے اس کی جگہ اس picture کو یہاں پہ adjust کر دیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنا first page create کرنا ہے پھر آپ second page پر آ جائیں اور یہاں پہ جا کے آپ pictures کو upload کر لیں جو کہ آپ نے create کی تھی یہ first page آ گیا ہے اب آپ نے text اس کا لکھنا ہے تو text already ہمارے پاس یہاں پہ لکھا ہوا ہے جیسے کہ یہ chapter one کا کی first جو two lines ہیں وہ میں نے لے لی اور یہاں پہ جا کے paste کر دی اب اس کا color change کر دیتے ہیں تک کہ یہ تھوڑا سا readable ہو جائے ٹھیک ہے اسی طرح سے اب آپ نے second page کر لینا ہے اور second page پہ آپ نے اسی story کو جو ہے وہ continue کرنا ہے ٹھیک ہے اس اسی طرح سے آپ اب ہم اس کا next text لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کا next text لے لیا آپ اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں جیسے اس کو تین images میں کر لیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ یہ back سے جو image ہے وہ اس کا چھپ نہ جائے اس کو آپ نے text کو اس طرح سے کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ نے مزید story کو continue کرنا ہے اور جب آپ کی یہ پوری story complete ہو جائے تو آپ اس کو download کر لیں pdf کی form میں download کر لیں pdf print کی form ہے اس کو آپ download کر لیں اور آپ کی story book ready ہے اب آپ کی story book ready ہوگی آپ نے اس کو download کر لیا اب آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ اس کو کہاں کہاں سیل کر سکتے ہیں سو اس کے لئے آپ واپس چیار جیپی ٹی پہ جائیں اور اس پہ آپ question لکھ سکتے ہیں کہ how to sell children's story books online ٹھیک ہے تو آپ کو یہ جو بھی steps بتائے گا آپ نے اس کو follow کرنا ہے اس کو sell کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب آپ اس میں اگر first step دیکھیں تو اس نے online platforms بتائے ہیں کہ جہاں پہ آپ اپنی story book کو upload کر سکتے ہیں like amazon ہے ایٹسی ہے ای بے ہے اور وہاں پہ جا کے آپ کو second آپ کا کیا step ہے اگر آپ اس میں سے for example amazon kindle پہ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ وہاں پہ seller account بنائیں اپنی بک کی price set کریں اور اس میں آپ product listing جو ہے وہ لکھیں بک کے description لکھیں اور اپنی بک کو market کریں جب آپ market کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ different social media کے platform پہ جا سکتے ہیں different forums پہ جا کے اپنے book کو sell کر سکتے ہیں اپنے friends کو sell کر سکتے ہیں whatsapp کے status پہ آپ لکھ سکتے ہیں انسٹاگرام پہ جا کے اپنے اس کی book کی promotion کر سکتے ہیں سو یہ سالے steps آپ کو chat جی پی ٹی بتا دے گا کہ اب آپ نے اس book کو sell کیسے کرنا ہے i hope کہ آج کی tools آپ کو پسند آئے ہوں گے